میں ہوں ایم ایس جے اور میرے آج اونر لیبر گیسٹ ہیں سید و بید شاہ جنرلسٹ ہیں اسلامباد میں بید بھی چکتے ہیں آپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں بید بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر شہزاد بھائی تینکیو سو ویری مچ پور انوائٹنگ می تینکیو سو مچ آپ نے ٹائم دیا ہم نے سپیشلی آپ کو اس لیے بلایا ہے کل آپ نے پی ٹی اے کا لہور کا جلسہ کور کی ہے ہم تو لاہور میں ہوگے بھی جلسے میں نہیں جا سکے کچھ ہماری مصروفیت ایسی تھی لیکن آپ اسلامباد سے سپیشلی جلسے میں آئیں سب سے بڑا اور اہم سوال تو یہ ہے ایک تو جلسہ بتائیے کیا کیسا تھا دوسرا کتنے آدمی تھے بات چڑھ دیئے کتنے آدمی تھے وہ گبر والی بات ہے کتنے آدمی تھے تو آپ بتائیں کہ کیا صورتِ آل تھی آپ نے ان کو دیکھا حال دیکھا ہے شہزار بھائی thank you so very much once again کل کی situation بڑی دلچسپ تھی آغاز اس کا یہاں سے کروں گا سب سے پہلے تو راستے کے حوالے سے اگر آپ کو specific precise number چاہیے number تو میں آپ کو بتائی دوں گا ظاہر ہے میں نے آنکھوں دیکھا حال وہاں پر دیکھا لیکن جو سب سے زیادہ interesting ایک وہاں پر کہانی تھی جس قسم کا راستہ تھا میں آپ کو بتاؤں کل جب میں وہاں پر enter ہو رہا تھا جیسے لاہور میں دو موریا پول بہت زیادہ famous وہاں پر موجود ہے یہ لاہور کے اندر اب وہاں پر انہوں نے وہ ایک جو رنگ روڈ اس کے اردگر کانا نو کا جو یہ مویشی منڈی ہے وہاں پر پی ڈی آئی کو اجازت دی تھی سب جانتے ہیں وہاں پر ایک دو موریا پول ہے ایک میں انہوں نے entry دیوی تھی ایک سے انہوں نے exit دیا ہوا تھا جہاں پر entry تھی وہاں پر بھی یقین کیجئے کہ بے تہاشا پنجاب پولیس نے موٹر سائیکلز لگائی نہیں تھی اور اس میں سے ایک ایک کر کے بندہ اندر جا رہا تھا بڑی عذیت کا شکار تھے جو بھی وہاں پر بندے آئے ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز اب سپورٹرز کی بات کی جائے یا ووٹر کی بات کی جائے اس کے اندر کون کون لوگ تھے اس کے اندر میں نے 80 سال کی ایک آنٹی بھی دیکھی ہیں اس میں 70 سال کی بزرگ خواتین بھی دیکھی ہیں میں نے اس میں بزرگ آدمی بھی دیکھے ہیں بچے بھی دیکھے ہیں اچھی ویل آف فیملیز بھی دیکھی ہیں جن سے میں نے پوچھا آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں کوئی کہہ رہے جی ڈی ایچے فیز ایٹ سے آ رہا ہوں ڈی ایچے فیز فور سے ہم لوگ آ رہے ہیں اور لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ جوک در جوک وہاں پر آ رہے تھے کل جو پہلے پریس کانفرنس کی گئی پنجاب حکومت کی جانب سے ان لوگوں نے کہا جی مشکل سے یہاں پر کوئی چودہ پندرہ لوگ بیٹھے میں اس وقت میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں پنڈال میں جاتا ہوں اور میں دیکھ کے آتا ہوں کہ یہ تیرہ چودہ وہ کونسی عظیم ہستی ہیں جو یہاں پر موجود ہیں جلسہ گاہ میں میں بھی ذرا ان لوگوں سے ملاقات کروں اب لیکن جب میں وہاں دیا وہاں پر تو اچھا جی یہ ایک سا بات ایڈ کر دوں پنجاب حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ یہاں پر تیرہ سے چودہ لوگ ہیں اور بتیس ڈی ایس اینجیز کھڑی ہیں اب شہزاد بھائی آپ کو پتا ہے کہ آپ کا اور ہمارا تعلق جو ہے وہ مین سٹریم میڈیا سے بھی ہے ٹیلی ویجن چینل سے تو ہمیں بتیس چینلوں کی ڈی ایس اینجیز وہ ہم آئیڈنٹیفائی کر لیتے ہیں کہ یہ بتیس کون کون سے چینل ہیں یہ دو اہم وجوہات تھی جن کی وجوہات کی بنا پہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں جاتا ہوں پی ٹی آئی کے جلسے پہ وہاں پر دیکھوں ذرا یعنی شاہد بنوں کہ بھائی یہ تیرہ لوگ کون سی عظیم ہستی ہیں اور ڈی ایس اینجیز کون کون سی ہیں وہاں گیا تو وہاں پر انٹائر ایک ڈیفرنٹ ماحول تھا وہاں پر گیا تو میرے خیال سے اگر تو دس سے پندرہ منٹ کے اندر اگر وہ تیرہ سے تعداد ڈیرڈ دو ہزار پہ پہنچ چکی تھی پندرہ منٹ میں تو وہ پھر میرے لیے بڑی ہی ایک میں نے کہا یہ تو اچانک لگتا ہے کوئی جنات کا کام ہوا ہے کہ یہاں پر بندہ اتنا کٹھا ہو گیا اچھا جی مزے کی بات یہ وہاں پر اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ آویلیبل نہیں تھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اندر کوئی شاندانہ گلزار صاحبہ وہ چلتی بھی آئی ہیں میرے سامنے میری ان سے ملاقات بھی ہوئی سلمان اکرم راجہ صاحب آئے تھے وکلا کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی وکلا کی تعداد یہ میں آپ کو صرف سیگمنٹ وائز اس لیے بتا رہا ہوں کہ نمبر ایک ویور کو آپ کے سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ بھائی اگر اتنے زیادہ بارز کے آپ کے وکلا بھی آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ بندے بھی آ رہے ہیں فیملیز بھی آ رہی ہیں گجرمالہ سے بتایا گیا صرف پندرہ لوگ آئے ہیں اور چونیا سے بتایا گیا کہ وہاں سے بعد میں جب دوسری پریس کانفرنس ہوئی تو سچویشن بڑی مزیدار تھی ایک تو جو وہاں پر راستہ ہے وہاں پر یہ کانٹے والے جو پودے ہوتے ہیں وہ لیفٹ اور رائٹ سڑک کے لگے ہوئے تھے سڑک بھی ٹوٹی ہوئی تھی اس کے اندر اگر ایک گاڑی جائے جو میری اپنی گاڑی بھی وہاں پر جاری تھی سامنے سے ایک سوزوکی آئی تو اس وہ دو موریا پل جو اس کے نیچے ہے رنگ روڈ کے جہاں سے جلسہ گاہ انٹری ہے وہاں پر پہنچنا ایک عذاب سے اور مشن سے کم نہیں تھا لیکن وہ مشن کو کل پی ٹی آئی کے لوگوں نے بلکل تمام تر رکاوٹیں وہ رکاوٹ ہی ہوتی ہے وہاں پر شدید قسم کی سمیل تھی وہاں پر بہت برے حالات تھے مٹی کے لوگوں کو خود کہا جارہا تھا آگے پارکنگ نہیں ہے آپ پیچھے کھڑی کریں گاڑی مجھے بھی کہا گیا میں نے پیچھے گاڑی کھڑی کی اور تقریباً دو کلومیٹر اس ٹو ٹی وی سڑک سے میں پیدل چلتا ہوا جلسہ گاہ کے پنڈال میں گیا اب آپ کو آگے دوسرا بیریئر بتاتا ہوں پہلا بیریئر تو یہ تھا کہ جی بتایا گیا جیسے جیسے میں پیدل چلتا ہوا جا رہا تھا وہاں پر لیفٹ رائٹ کھلے کھلے میدان تھے وہاں پر گاڑیوں کی پارکنگ کی جگہ تھی اب وہ یہی تھا کہ لوگ بڑی ساری بڑے سارے لوگ وہاں سے جو فیملیز کے ساتھ تھے ان کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ جی یہ رنگ روڈ کا جو پل ہے اس کے پرلی طرف ہے جلسہ گاہ تو لوگ گاڑیوں سے بہت سارے لوگ بچارے آپ کو پتہ ہے فیملیز بچے ہوتے ہیں وہ میرے سامنے گاڑیوں سے واپس بھی گئے یہ بھی چیز دیکھنے میں آئی اب اس کے اندر بڑے ساروں نے حمد بھی کی لیکن جو حمد کی وہ کتنے آدمی تھے یا آپ نے جو یہ والی بات کہی آدمی بہت سارے تھے اور اس میں سب سے بڑا کریڈٹ جو پی ٹی آئی کو جاتا ہے سپیسیفکلی عمران خان صاحب کو کہ وہ تو جیل میں بیٹھیں پیچھے دیکھیں کوئی ہوسٹ ہوتا ہے نا ہر بندے کا کھانے پہ بھی بلاتے ہیں تو وہ اس کا ہوسٹ ہوتا ہے کوئی تو بھائی ہوسٹ نہیں تھا without ہوسٹ this was a massive جلسہ of پی ٹی آئی لاہور کے اندر ان کے بندے بہارہ لکٹھے ہونے شروع ہوئے اوپر بالکل جب میں پندال میں گیا تو اوپر ایک وہ بنی ری ہے ریمپ سی جو نیچے آ رہی ہے اس پہ بھی خاردار تاریں بچھائی گئی تھی تاکہ رنگ روڈ سے کوئی بندہ نیچے اتر کے یہاں پر نہ آئے وہاں پر وارٹر کیننز بھی کھڑی ہوئی تھی پنجاب پولیس کی وہاں پر پولیس کی بھاری نفری بھی موجود تھی وہاں پر پریزنر وین بھی کھڑی ہوئی تھی پولیس کے ڈیفرنٹ ڈالے بھی کھڑے ہوئے تھے وہاں پر صرف یہ تھے اس کے علاوہ وہاں پر کوئی بھی بندہ رنگ روڈ پہ نہیں تھا رنگ روڈ سے ایکسس ٹوٹلی بند تھا ہاں جتنا یہ بتایا جا رہے کہ راستے بند تھے راستے آپ کو پتا ہے ایک سپیسیفک پوائنٹ پہ پنجاب حکومت نے کھول دیئے تھے واپس آتے ہیں جی جلسہ گاہ کی طرف جلسہ گاہ میں تھوڑی سی مایوسی بھی دیکھنے میں آئی کہ سٹارٹ میں میں لوگوں سے آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہوگا میں بات کر رہا تھا مایوس بھی ہو رہے تھے کہ جی لیڈرشپ یہاں پر نہیں ہے میں نے اس کے بعد پھر فیصلہ کیا کہ میں فیصل جعوید صاحب سے ذرا ملاقات کروں میں نے دیکھا فیصل جعوید صاحب آگئے آپ کو پتا ہے لہو گرمانے کے چیمپین ہے وہ سب سے زیادہ جو ایک سٹار سٹیج سنبھالنے والے ہیں وہ فیصل جعوید صاحب ہی ہیں میں نے ان سے پوچھا انہوں نے مجھے کہا عبید بھائی بہت زیادہ ہم لوگ ایک چیز کو لے کے پریشان ہیں انہوں نے ہمیں لائٹ ایک لائٹ کی ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں وہ لانے دیں انہوں نے ہمیں لائٹ نہیں لانے دی اب سب سے بڑا ایشون کے ساتھ یہ ہوا کہ ہمارے پاس بندہ ہمیں معلوم ہے کہ بندہ بہت اکٹھا ہو جائے گا لیکن شام چھے بجے اگر ہم نے ختم کرنا ہے اندھیرے گھپ کے اندر کوئی واردات ہو جاتی ہے کوئی شرپسند ناصر کوئی ایسا معاملہ کر دیتے ہیں تو ہم لوگ بہت زیادہ سٹریس میں ہیں اس کے بعد وہ ظاہر ہے بہت زیادہ اوورکراؤڈڈ تھی چیزیں وہ اس کے بعد چل دیئے لیکن یہ بات بڑے زیادہ ایک افسوسناک ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے کہ بھائی لوگوں کی سیکیورٹی آپ لوگوں نے سیکیورٹی پروائیڈ کی تو پنڈال کی جو جگہ تھی اور وہاں سے جو ایکزٹ تھا وہ بالکل ہی سنسان ویران بیابان تھا اس بیابان اور ویران جگہ کے اندر آپ لوگ کو لائٹنگ کا اٹلیسٹ کوئی سیف ایکزٹ کے لیے آپ کو کوئی لائٹنگ کا کوئی وہ دینا چاہیے تھا معاملہ یہ والے سارے معاملات تھے جو وہاں پر دیکھیں وہاں پر لوگ بہت سارے تھے ان سے بہت ساری باتیں ہوئیں جوش و خروش تھا ان کا بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے دو چار لوگوں سے بات کی خان صاحب کی شرٹس پہنی ہوئی تھی لوگ یہ کہہ رہے تھے ہم بیگ میں چھپا کے یہ شرٹس لے کر آئے ہیں ایک بندہ مجھے ملا قیدی نمبر 804 کا اس نے ڈریس پہناوا تھا اس سے بھی بات کی وہ کہتا ہے میں بھی بیگ کے اندر چھپا کے یہ لے کر آئے ہوں نمبر 804 کا تو میں کیوں نہیں پہن سکتا تو بہرحال بھلی جی جی بہرحال بھلی ہم نے بڑا اچھا ڈسکرائب کیا کہ تھوڑی سی پوچھو اسلامباد کا جلسہ بھی پی ٹی آئی نے کیا چلیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پشاور سے لوگ آگئے لیکن لاہور کا جلسہ کانہ میں اتنا کامیاب جلسہ کرنا اگر یہ لاہور منارے پاکستان ہوتا تو منظر ہی کچھ اور ہوتا دیکھیں یہ کوئی فرسٹ لیڈرشپ نہیں ہے سیکنڈ لیڈرشپ نہیں ہے یہ تھرڈ لیڈرشپ ہے جنہیں کوئی نہیں جانتا جس کے کہنے پہ بھی لوگ آگئے ہیں ایک ایسی جگہ پہ لاہور کی کانہ جسے عام لوگوں کو وہاں تک جانا رسائی اتنی آسان نہیں ہے وہاں تک پہنچنا کوئی کچھ اتنا آسان نہیں ہے لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی جماعت نے ثابت کر دیا ہے جو پیغام طاقتور ہلکوں کو دینا تھا جلسے کہ آفٹر شارٹ پہنچنے تھی وہ پہنچ چکے ہیں بالکل ٹھیک ہے شہزاد بھئی بڑا آپ نے ریلیونٹ بڑا اچھا انٹرسٹنگ کوئیسٹن کیا ہے میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ وہاں پر لوگ اچھا جی وہ لوکیشن انٹرنیٹ there was no انٹرنیٹ in کانہ نو میں بھی میں نے بھی جتنی کوریج کی سارا کچھ کیا میں وہاں سے باہر نکلا بہت بڑے ریڈیس سے باہر نکلا تو مجھے انٹرنیٹ کی کوریج ملی تھوکر سے بھی لوگ پوچھتے ہوئے آ رہے تھے کہ بھائی یہ کانہ نو کدھر ہے دوسرا اچھا common people random people دیکھیں سیاسی وہ کارکون کو تو پتا چل جاتا ہے نا اچھا جی کانہ کدھر ہے یا وہ اپنے کسی لاہور کی لیڈرشپ کے ساتھ چلا جائے بات یہ ہو رہی تھی جی کہ ہر بندہ شیخ امتیاز صاحب اپنے ساتھ جی بارہ لوگوں کو لے کر آئے ہیں آلیہ حمزہ اپنے ساتھ سو لوگوں کو لے کر آئی ہیں فلاں بندہ اپنے ساتھ پچیس لوگ لے کر آیا ہے حلیم عادل شیخ جو ہے وہ سندھ سے بندہ لے کر آیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں پنجاب سے بہت بڑا بندہ نکلا ہے اور چونیا کسور گجرانوالا گجرات یہ ان سب جگہ سے جیلم سے سب جگہ سے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اور میں آپ کو بات بتاؤں یہ وکلا کی جو بارس تھی ان سے بھی میری بات ہوئی ہے انہوں نے ان کے ساتھ ان کے لوکل ایریاس کے لوگ بھی آئے ہیں شامل ہو کے کیونکہ اگر ایک بار کا صدر ہے آپ کو پتہ ہے ظاہر ہے اناؤنس کیا وہا ہوگا کہ اچھا جی ہمارا کانا نو میں لاہور میں جلسہ ہے تو وہ وہاں پر آئے اب آپ یہ سوچیں یہ بات آپ نے بڑی مزے کی کی ہے سنگجانی کا جو جلسہ تھا سنگجانی کے جلسے میں کہا گیا تھا کہ جی پورے بندے کے پی کیسے لے کر آئیں اس میں بخاری صاحبہ نے بھی کل کہا کہ بھو کا سا عالم ہے جلسے میں گنڈا پور صاحب آئیں اور لاہور کے جلسے کو بچا لیں تو لاہور کے جلسے کو پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر نے ہی بچایا ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے نہیں بچایا گنڈا پور صاحب کے لیے بھی ظاہر ہے لوگ تو ہی کہتے ہیں نہیں جی پتہ نہیں کیوں نہیں آسکے کیا مسلحت تھی کیا مسائل تھے لیکن مسائل کچھ بھی نہیں تھے گنڈا پور صاحب تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے آئے وہ کل انہوں نے تھوڑی دیر بعد کی ظاہر ہے ایک چیف ایڈمنسٹریٹیف آف آف آ پروینس ہیں تو اگر وہ خیبر پختونخواہ کے اس کے لیڈر ہیں وہ وہاں پر ایک دشت و بیابان میں وہاں پر جا کر انہوں نے جو بھی ان کا سپورٹر اس وقت موجود تھا ان سے ایک مختصر سی بات کی ہے اس کے بعد وہ چل دیئے بیریسٹر گوھر صاحب میرے سامنے بڑے آرام سے سٹیج سے نیچے اتریں ان کو پولیس نے کہا انہوں نے کہا اٹس فائن ہوکے ہمارا جو مشن تھا وہ پورا ہو گیا جلسہ ہمارا ہو گیا کامیاب انہوں نے اس کے اوپر کوئی ریزسٹنس نہیں کی نہ کوئی بڑا پولیس آفیشل میں نے دیکھا کنٹینر کے اوپر نہ میں نے کوئی دوسرا آپ کو پتا ہے جب چیئرمین ایک پارٹی کا ہو تو اس کے لیے ایک بڑے لیول کا کوئی بندہ جاتا ہے ڈی آئی جی جاتا ہے یا کوئی ایس ایس پی جاتا ہے کہ بجہ نا ڈی سی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے چھے بجے کا آپ نیچے آجے لیکن ان کو تسلی تھی بیریسٹر گوھر صاحب کو بھی باقی لطیف خوصہ صاحب کو بھی سب کو کہ پاہن جڑا کام اسی کرنا سی وہ اسی کرتا ہے ہونڈ ساڑا کام ہو گر پاہنے ہو چھے بجن سات بجن ہمارا کام ہو کے مجھے کچھ اکاڑے میں ایک جلسہ کرنا تھا مریم نواز صاحبہ نے جب لوگ نہیں پہنچے تھے تو آپ نے پانی چھوڑا اور کہا کہ بہت زیادہ بارش ہو گئی ہے یہ تھرڈ کلاس لیڈرشپ ہے کیا مسلم لیگ نون میں اب اتنی طاقت ہے دمخم ہے پنجاب میں وہ تھرڈ کلاس لیڈرشپ کے ساتھ جلسہ کر سکے گی پلکل بھی نہیں کر سکے گی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو اندرون لاہور ہے اس میں سے اگر پرانے جو بڑی معذرت اپنے نون لیگ کے دوستوں سے لیکن یہ وہ حقائق ہیں جو اپنی اوبزرویشن مارکٹ سے اکٹھی کر کہ دیکھ کر اس کی بیٹ سمجھتے ہوئے وہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ٹی وی نہیں دیکھتا اور انٹرنیٹ نہیں دیکھتا تو میرے خیال سے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک کا کیا ہے اور وہ آباؤ اجداد سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں ایک میہ صاحب کے ساتھ خودہ سیاسی حالات میں یا جو عوام کا سوشل سرکل ہے وہ جس لیول پہ برباد ہو چکا ہے بھائی جان جلسہ جو ہے یہ کوئی نہیں کر سکتے یہ جلسی بھی نہیں کر سکتے کل کہا گیا جی کہ یہ جلسی ہے امران نظیر صاحب کہتے ہیں پی ٹی آئی نے جلسی کی ہے تو بھائی جان وہ جلسی تیرہ لوگوں کے ساتھ اور بتیس ڈی ایس انجیز کے ساتھ وہ جلسی میں دیکھ کر آئے ہوں خود یا تو میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن میں کتنے لوگ وہاں پر جھوٹ بول رہے ہوں گے اب آپ اس پہ شہزاد بھائی آپ کو یہ بھی پروگرام کرنے چاہیے کہ جتنے جتنے جھوٹے ہیں میرے جیسے جو کہہ رہے ہیں نہیں بھائی جان جلسہ تو کامیاب ہو گیا آپ کو چاہیے آپ اس پہ بھی کہیں کہ کتنے آدمی تھے جنہوں نے جھوٹ بولا تو بھائی جان بندہ بہت زیادہ تھا وہاں پہ عزمہ بخاری صاحبہ اپنے مو سے تیرہ سے تین ہزار پہ سوری میں آپ کا بات سنتا ہوں تیرہ بندوں کی بات سے انہوں نے آغاز کیا اس کے بعد عزمہ بخاری صاحبہ نے جب مجبوراً ایک دوسری پرس کانفرنس کی اس پہ وہ تین ہزار کے نمبر پہ تو آگئی پنجاب حکومت انہوں نے کہا جی تین ہزار بندہ تو ہے تو اب آگے بندہ تو بڑا زیادہ تھا بندے کرسیاں گھننا تو بڑی پرانی عادت ہوگی ہے پہلے کوئی اور کرسیاں گنتا تھا پھر کوئی اور گننا شروع ہو گیا میں آپ سے ایک جنرل بات کر رہا ہوں آپ اسلامباد میں ہوتے ہیں اسلامباد کی سیاست کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں پچھلے سنڈے سے اگر چیزیں نوٹ کریں تو آئینی ترمیم کے بعد کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ حکومت کہیں یتیم ہو گئی ہے جہاں سے انہیں کہیں سپورٹ ملتی تھی وہ سپورٹ اب بند ہو گئی ہے اب گنہوں نے کہ سیاستدان خود لڑیں اپنے فیصلے خود کریں میری بات آپ سمجھ رہے ہیں یہ جلسہ بھی اسی چیزی انڈیگیٹر ہے کہ بھائی آپ کا یہ ہے حال بہت برا ہے اصل تو یہ ہے اب ہم کچھ بھی کر سکتے کیا چیزیں اس طرف جا رہی ہیں سر مقتدرہ جو ہے نا وہ ڈسپوائنٹڈ ہے اور لٹریلی بہت سارے حلکوں میں بات ہو رہی ہے کہ یہ بہت زیادہ ٹرسٹ ان پر کیا گیا تھا لیکن یہ نکلے انتہا سے زیادہ نالائک مسئلہ یہ ہے ان سے چیزیں آپ ہر چیز میں دیکھ لیں یہ آئینی طرح میم کا معاملہ دیکھ لیں یہ بھی بچانے کے لیے خود کو کیا چھئی ہے اور کسی طرح بچ جائیں لوگ مولانا کو کریڈٹ دے رہے ہیں اس چیز کا مولانا کا کریڈٹ نہیں ہے اس کے اندر مولانا وہ والی آئیٹم ہی نہیں ہے معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ جو کسی کی باتوں میں آ جائیں اور ان کو کوئی یہ پی ٹی آئی کائل کر لے مولانا آٹومیٹکلی کائل ہیں پی ٹی آئی کی پاپولیریٹی سے اور ان دوسری پارٹی کی حکومتی اتحاد کی نالائکی سے مولانا کو اس کہانی کبھی پتا ہے مولانا دیکھیں بھاپ تو لیتے ہیں سیچوئیشن کو انہوں نے اب سیچوئیشن کو بھاپ لی ہے مولانا کو لوگ میں صرف آپ کی آئینی ترامیم کے اوپر ایک کومنٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے وہ اسلامباد میں سارا جو میوزیکل چیئر چلتا رہا ہے اس کو میں نے بڑا ہی فالو کیا زیادہ میں اس کو دیکھتا رہا ہوں اب اس کے اندر مولانا کے بھی گھر کے باہر گیا بھائی مولانا سب سے ہنس کے ملتے ہیں لیکن مولانا گیم سمجھ چکے ہیں اب کریڈٹ ان کو مولانا دے رہے ہیں اب آپ کو پتا ہے مولانا کو کہتے ہیں مولانا ارکے گلاب اب یہ جو پی ٹی آئی کے جو ووٹر سپورٹر یہ بھی بڑا شرارتی ہے یہ مولانا کو ارکے گلاب کہہ رہا ہے لیکن ساتھ ہی اس ویڈیو کے اندر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا جی وہ پی ٹی آئی کی پارٹی اندر جانے لگی ہے پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے اب اگر کوئی معاملات بنتے ہیں تو وہ ارکے گلاب ہیں ادروائز پھر وہ مولانا کو پھر اوٹی سی دی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ایک جو شرارت ہے وہ عوام کو بھی پتا ہے مولانا کو بھی پتا ہے اور جو مقتدرہ ہیں اب آپ کے سوال کی طرف آ جاتا ہوں مقتدرہ کو بھی معلوم ہے کہ بھائی جان یہ ان کی طرف سے میرے خواہ سے ہینڈز اپ ہیں یہ لاہور کا جلسہ بھی جو کرنے دیا گیا ہے نا یہ میرے خواہ سے کوئی احسان نہیں کیا گیا کہ اچھا جی وہ اجازت مل گئی ہے وہ اجازت یہ مل گئی ہے کہ بھی پی ٹی آئی بھی آہستہ آہستہ انفولڈ کر رہی ہے اپنے پتے تو یہ آگے چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف ہی جا رہی ہیں شہزاد صاحب یہ ان لوگوں کے بس کا ابھی کام نہیں ہے فیلنہ کیوں ہم بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے یہ پارٹی کو سپیس بنانی کی اس نے سپیس بنا لی ہے بہت مشکل حالات دیکھ کے بھی ان کی سپیس بندی جا رہی ہے کیونکہ ٹائم جتنا ٹائم گزرے گا آپ کی سپیس بنے گی اب تو ثرد کلاس لیڈرشپ آپ کی سپیس بنا رہی ہے مطلب شامود کریشی چودری پرویز لائی بڑے بڑے لیڈرشپ تو جیلوں میں ہیں سلمان اکرمالاجہ کو کون جانتا ہے یا وہاں پہ کون جانتا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ سے پھر پوچھتے رہیں گے اسلامباد کی سیاست کے بارے میں بھی انڈ پہ کوئی ویورز کے لیے کوئی دلچسپ بات ہو جو جلسے میں دیکھی تو ضرور شیل کیجئے جلسے میں میں نے ایک مزے کی بات دیکھی یہ بالکل سینٹرک نہیں ہے it's not PTI سینٹرک it's not noon league سینٹرک میرا آپ سب لوگوں سے ایک چھوٹا سا as ایک چھوٹا سا صحافیوں چیزوں کو observe کرتا ہوں دیکھتا ہوں اختلاف رائے جو ہے نا اس کو decent رکھا کریں اب لوگ کہتے ہیں کہ PTI والے گالیاں دیتے ہیں شہزاد صاحب بڑے مزے کا کل میں نے جلسے کو بڑا انجوائی کیا لیکن اس میں ایک چاچا جی تھے جو کہتے ہیں 1985 سے میں جو ہے وہ PTI noon league کا میں کارکن تھا آج میں نا میاں صاحب کے ساتھ میں آج تعلقات خراب اپنے ختم کر رہا ہوں اور وہ تصویر کو جو ہے وہ پھاڑ رہے تھے اب اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ وہ بزرگ آدمی اسے سال کے ان کو جو ہے وہ بے تہاشک گالیاں دی جاری ہیں same is the case with PTI میں آپ لوگ اسے request یہ کروں گا اگر کوئی message ہے اس platform سے میں آپ کو دے سکتا ہوں وہ یہی ہے کہ اختلاف رائے پہ یقین کیجئے اور شائستہ زبان میں اپنا اختلاف جو ہے وہ register کرائیں نہ کہ لغو اور بری زبان استعمال کریں میرے خیال سے محذب معاشروں کا کام نہیں ہوتی